موسیقی ہمارے وجود کے اندر دیا گیا کیا اس کا ہم نے کبھی شکریہ ادا کیا ہے کتنے جوڑ ہیں کتنی ہڈیاں ہیں کتنے سسٹم لگے ہیں تنفس کا نظام ہے انہزام کا نظام ہے عزلاتی نظام ہے اسی طرح ہڈیوں کا ایک سسٹم ہے انسان کا جگر کا معاملہ ہے دماغی سسٹم لگایا ہوا ہے گولنے والی زبان دی گئی ہے سننے والے کان دی گئے ہیں دیکھتی آنکھیں دی گئی ہیں اور چلنے کے لیے ٹانگیں دی گئی ہیں اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نظام دیا ہے ایک لکمہ اٹھانے کے لیے اس کے لیے جو احتمام کیا گیا ہے سب سے پہلے ہاتھ سے چھوٹا ہے اگر زیادہ گرم ہے تو وہیں چھوڑ دیں پھر اس کے بعد وہ اس کو مو کے گریب لاتا ہے دوسرا سنسر لگائے ناک اگر بدبودار ہے تو وہیں چھوڑ دیں ناک کو کانوں کی جگہ رکھ دیا جاتا کان کو ناک کی جگہ رکھ دیا جاتا لیکن ایسا نے اس کی ضرورت یہاں تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زبان پر اگر کڑوا ہے تو وہیں دھوک دیں پھر اس کے بعد دانتوں سے اس کو چبایا جاتا ہے اگر اس کے اندر کوئی سخت چیز ہے تو وہیں پھینک دیں پھر اس کے بعد حلق سے اتارا جاتا ہے ایک لکمہ تیرے حلق تک پہنچتے ہوئے کتنے مراحل تیہ کرتا ہے اور رب نے تیرے لئے کتنا سسٹم بنایا ہے تیرے پانچ اگلیاں برابر نہیں رکھی لیکن جب تو لکمہ اٹھاتا ہے تو برابر ہو جاتی اور تیرے لئے آسانی پیدا کرتی اگر ساری برابر ہوتی پہلے تو تو لکمہ نہ اٹھا باتا پھر اندر دانتوں نے پیسا چکی کی طرح اور پھر اندر تیرے میدے میں چلا گیا اور پھر میدے میں جہاں جسم کو جو ضرورت تھی اس نے اس کو وہاں پہنچایا جو فاضل تھا زائد تھا اس کو فضلے کی صورت کے اندر باہر پھینک دیا گیا تو یہ تیرا ایک سسٹم رب نے بنایا ہے انسان کبھی اس پر غور کیا تدبر کیا تو کتنا ناشکرہ ہے اپنے اندر اتر کے دیکھ تو نے کبھی اپنے اندر جو لگے ہوئے سسٹم ہیں ان کا کبھی بیٹھ کے رب کا شکریہ ادا نہیں کیا باقی خارج میں تیرے لئے یہ ہوائیں چل رہی ہیں یہ درخت تاکسیجن پیدا کر رہے ہیں یہ پانی کا سسٹم ہے یہ بادل امٹ کے آتے ہیں برزتے ہیں زمین سے سبزہ اکتا ہے ان کے اندر رنگ بھرتے ہیں پھن لگتا ہے مٹھاس آتی ہے ذائقے آتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ترہ ترہ کے طبی خواست پیدا ہوتے ہیں پھر تیری ضروریات وہاں پہنچتی ہیں تیرے لئے اس دن جو ہے وہ آکسیجن رکھی ہے تیرے لئے ہواوں کے بندوں بزت کی ہیں تیرے لئے سائبان رکھا ہے چھت رکھا ہے ماں باپ کی شفقتوں بھری گود رکھی ہے تیری آنکھوں کے ٹھنڈک اولاد اور بیویوں کو بنایا ہے تیرے لئے جو ہے وہ مال دولت سواریاں ترہ ترہ کے کھل انواق سام کے کھانے ترہ ترہ کے مشروبات معقولات اور زہمیات کیا کچھ تیرے لئے بنایا انسان ذرا غور کر تدبر کر زمین کو بچھونا بنایا یہ پھوٹتے جرنے یہ بہتی ندیاں یہ کوسار یہ مرگزار یہ لالہ زار یہ شہد کے چھتے میں تیرے لئے رس بھرتی ہوئی مکھیاں کہاں کہاں سے وہ رس نچوڑ کے تیرے لئے جمع کرتی ہیں کہتے ہیں ایک چھتے پہ سوہ لاکھ مکھی ہوتی ہے اور وہ کہاں کہاں سے پرواز کرتی ہے لاکھوں میلوں سفر کرتی ہے اور وہ رس ایک ایک کترہ ایک ایک بون تیرے لئے جمع کرتی ہے وہ تیرے لئے غذا بھی ہے تیرے لئے شفاہ بھی ہے تیرے لئے تواہ بھی ہے تو نے محنت نہیں کی کوشش نہیں کی اس کو تو چوڑ کے اپنے اندر اتاہ ریا ذرا اس لکمے کو جس سے لذت لیا ہے تو نے تو ذرا غور کا کتنا کچھ تیرے رب نے عطا کیا ہے روزانہ کتنا کچھ تجھے نصیب ہو رہا ہے انسان کو اپنے رب کا ناشکرہ ہے وَإِنَّهُ أَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيد اس پر انسان خود گوا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد اور بے شک یہ دولت کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُخْسِرَا مَا فِي الْقُبُورِ اس گھڑی کو یاد دلائیا جب لوگ قبروں سے اٹھائے گئے آج کر میں جو کرنا ہے آج کوئی پوچھنے والا تھا لیکن کوئی وقت آنے والا ہے جب تم قبروں سے اٹھاؤ جائے تو صاحبوں قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے مجھے اور آپ کو اس مختصر سے زندگی کا محاسبہ کرنا چاہئے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے